بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور زبدہ یونیک سا ڈیزائن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا سیشن کالر اور ہماری فرنٹ پٹی پر مبنی ہے وہ زبدہ سا یونیک سا ایک آئیڈیا ہے وہ یونیک سا کنسپٹ ہے آج کے ہمارے سیشن میں جو مین چیز ہے جو مین ہمارے چینل جو ہمارے آج کے سیشن کی تیم ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس ڈیزائن کو آسانی کے ساتھ کاپی کر سکتے ہیں وہ ہماری مارکنگ ہے تو آپ نے ٹوٹل جو فوکس کرنا ہے مارکنگ پہ کرنا ہے مارکنگ میں آپ نے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا تو بڑھتے ہیں سیشن کی طرف سر سے پہلے ہم نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے ہم کالر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسری سیٹ سے ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے اب یہاں پہ یہ ہم نے باکسز بنانے ان دونوں لائنز کو آپ نے آپس میں میچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا نیسٹ جو سٹیپ ہے دو دو پوائنٹس پہ آپ نے تین ڈاٹس لگانے ہیں اور ان کو ایکول ایک جیسا آپ نے اس طرح آپس میں ملا دینا ہے یہ ہماری چار لائنز پہ ہمارا ڈیزائن مبنی ہے اب اسی طریقے سے ہم نے اپوزٹ دوسری سیٹ ہم نے کرنی ہے کہ آگے ہم نے ایک سیٹ پہ ایک انچ کیا تھا دوسری سیٹ پہ کیا تھا اس کا ہم نے اپوزٹ کر لینا ہے اور پھر ان لائنز کو آپس میں میچ کر لینا ہے اب نیسٹ پھر وہی پروسیجر دو دو پوائنٹ پہ ہم نے اپنے جو تین ڈاٹ ہیں وہ ہم نے لگا لینا ہے تین ڈاٹ جب آپ لگائیں گے تو آپ یہ چار لائنز بنجھیں گی ایک ہماری فرسٹ میں ہوگی اس کے بعد یہ بہت آسانی کے ساتھ ہماری جو لے آؤٹ ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت زبداز ایک یونیک سا آئیڈیا آپ کے سامنے سیم ایز ایٹ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے دھائی انچ اب ہم نے فرنٹ پٹی پہ سٹارٹ میں چھوڑنا ہے اور نیکسٹ ہمارے باکسز تین تین انچوں کی ہوں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں نیچے ہمارا لاسٹ رون ہمارا ٹھوکے کا سائز ہے ساڈے پندرہ انچ ہم نے پٹی رکھی ہے آپ پڑھتے ہیں اس کی لے آؤٹ کی طرف پٹی کی تو ایک انچ پہ ہم نے سب سے پہلے نشان لگا ہے اور سٹیڈ لائن کو آپس میں ہم نے ایک انچ کے بعد ہم نے میچ کر لیا ہے ملا لیا ہے اس کے بعد پھر وہی جس طرح ہم نے کالر میں تین ڈاٹس لگایا ہے دو دو پوائنٹ پہ سیم ایز ایٹ اس طریقے سے لگانے اور اپنے سکیل کی مد سے ہم نے ان تین لائنز کو آپس میں بالکل سیدھا کر لینا ہے اب یہاں پہ نیکسٹ ون جو ہماری دوسری سائٹ تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے ملانا ہے اور سینٹرل کی لائنز سے ہم نے ایک انچ والی لائنز کو آپس میں ملا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی سیٹ پہ پٹی کو کرتے ہوئے تھا کہ آسانی ہوں ہمیں ہم نے دو دو پوائنٹ پہ اس طریقے سے بلکل ایکول لائنز لگا لینا ہے یہاں پہ یہ سکیل کا آپ نے خصوصی دھیان رکھنا ہے آپ کی لائنز بلکل ایکول ہونی چاہیئیں سیدھی ہونی چاہیئیں اور الحمدللہ ہماری جو پٹی میں لائنز لائنز وہ بلکل آسانی کے ساتھ بہت آسان میتھڈ کے ساتھ اس طرح بن چکی ہے سوائنچ ہماری پٹی کی ورث ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی پٹی رکھ سکتے ہیں سیم ایز ایٹ یہی طریقہ فالو کرتے ہوئے آپ ہماری جو باقی ہماری لائنز لائنز ان کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تین یہاں پہ ہم نے باکسز بنائے آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں درمیان میں ہمارے کار جا جائیں گے اور اس طرح سے ہماری پٹی آسانی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گئے الحمدللہ ہماری سیکنڈ لائی اوٹ اور اسی طرح سے ہم نے تھرڈ اور فورٹ جو ہماری لائی اوٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے اور یہ دیکھئے ہیں ہماری لائی اوٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد انکر کی گنیاں لے لینا ہے نیکسٹ ہمارا ریشمی تھریڈ یوز ہوگا انکر کا تھریڈ ہم نے نیچے یوز کرنا ہے اور ریشمی تھریڈ ہمارا اوپر ہوگا نارمل تھریڈ ہوگا ہمارا اور ہم نے اوپر سے ہلکا سا لوز کر لینا ہے دھاگے کو اور ٹانگ کا اپنا تھوڑا سا ہم نے بڑا کر لینا ہے دو تین پوائنٹ یا آپ اپنی مرضی کی مطابق بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جسٹ آپ نے رف کپڑے پہ پہلے آپ نے انکر کو چیک کر لینا ہے آپ کے ڈاٹس بلکل کلیر ہوں اس کے بعد آپ نے فائنل اس طریقے سے پٹی پہ لگانے اس طریقے سے آپ کے ڈاٹس جو ہیں وہ نمائم ہونے چاہیے میری اکثر ڈیزیننگ میں یہ ڈاٹس جو ہیں میں نے مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بنانا شیئر کیے ہوئے ہیں لیکن اس کا سب سے آسان اور بہت ایزی طریقہ ہے کوئی بھی مشین ہو جو کی ہو کوئی بھی ہو سمپل ہو اسی میتھڈ کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ یہ جو اینکر کی اس لائے لگا سکتے ہیں اب ہم نے صرف ان کو فالو کرنا ہے اور فالو کرتے ہو ہم نے اس طرح لائننگ لگانی ہے اور اینڈ پہ آپ نے جو ہمارا دھاگہ ہے وہ آپ نے تقباً تین پوائنٹ چار پوائنٹ ایکسٹر چھوڑنا ہے جب ہم یہاں سے پائپنگ نکالیں گے تو اس وقت ہمیں آسانی ہوگی ہمارا جو دھاگے ہیں وہ کھلیں گے نہیں تو فالو کرنے ایک بات آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے باکس کمپلیٹ ہو جائیں گے ایکسٹر تھریڈ چھوڑنے کا آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے بلکل جڑ سے کاٹ دیں گے تو آپ کی چلائیاں کھل جائیں گی اور آپ کا ڈزین متاثر ہو جائے گا آپ کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی تو ہماری جتنی بھی آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر ہمارے ٹروٹل سیشن کے اندر آسان سی ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ فالو کر کے اس طریقے سے اپنے باکس کمپلیٹ کر کے ہماری جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی الحمدللہ ہمارے باقی باکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں کالر پہ ہماری جو فائنل ہماری لک ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی اور سیم ایڈ پٹی اور کالر کا ہمارا جو ڈزین ہے وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہو چاہے گا اب ہم نے اپنے بڑی سوئی کے اندر اس طریقے سے اینکر کا دھاگہ ڈبل انسٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے ان کو کراس ٹچ کر دینا ہے ہینڈ کی مزے سے جہاں سے ہمارا اینکر کا تھریڈ آپس میں کراس ہوئے اس طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے لگا دیں سٹچز اٹھا کے لگا لیں جس جگہ سے ہمارے کراس باکسز باننے اور اس کے بعد الحمدللہ ہماری جو لوک ایٹ زین کی وہ آئیس جو جو ان کو کلیر کرتے جائیں گے آپ کے ڈزین کی جو لوک ہے وہ بھر کر آپ کے سامنے آتی جائے گی یہاں پہ تھوڑا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ سٹچز آپ نے ایک سائز کے اٹھانے تاکہ آپ کا جو ڈزین ہے وہ ایک جیسا بنیں خوبصورت بنیں اور بھلا لگے تو الحمدللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ کراس سٹچز آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے فرنٹ پر ٹی پہ بھی آپ نے یہ کراس سٹچز نکال لینے اور جہاں جہاں سے ہمارا اینکر کا دھاگہ کراس ہو رہا ہے اس باکس کو آپ نے اس طریقے سے کراس کال لینے اس طریقے سے یہ آپ کی نوک ابر کر آپ کے سامنے آ جائے گی الحمدللہ ہمارا ڈزین فائنلی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو لوک ہے وہ آپ کے سامنے آج چکی ہے بہت کم وقت میں بہت آسان بہت زبادہ یونیک سا ایک کنسپٹ ہے کالر پہ آپ اس کو اپلائے کر کے اپنی اردنے کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی پرسنیٹی کو نکھار سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ میں اپنی قیمتی آرہ کا ازہار ضرور کیجئے گا آپ سے ملکات ہوگی نیکس سیشن میں جب تک کے لیے سونے رب دہا والے